اسلام علیکم ہیپی نیوئیئر کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آئی ہوب سو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ سال بہت زیادہ خوشیوں لے کر آئے اچھا ڈیئر آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ہائیکنگ کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے تو میں ہائیکنگ کے اباؤٹ آپ کو کچھ ٹیپس دوں گا تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسائب کریجئے گا اور میرے آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے گا اچھا ڈیئر دو چار دن پہلے ہم لوگ ایک پوائنٹ پر گئے جہاں پر ہم نے ہائیکنگ کرنا تھا بہت مزایا بہت زیادہ ہم لوگوں نے انجوائے کیا اس چیز کو تقریباً دو ڈائی گھنٹے کا اوپر کا سفر تھا اور نیچے آنے کے لیے ہمیں تقریباً دو گھنٹے لگ گئے ڈائی گھنٹے اوپر جانے کے لیے اور نیچے آنے کے لیے دو گھنٹے لگ گئے اچھا اس طرح میں نے فیس کی کافی ساری پروبلمز ان پروبلمز کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انہی پروبلمز کو ایزا ٹپ آپ کو بتاؤں گا کہ لائف میں ادرکہ بھی آپ کو ہائیکنگ پر جانا ہو تو آپ نے ان ٹپس کو اپلائی کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ پروبلمز کو فیس نہیں کرنا پڑے گا اچھا ڈیئر ایسا ہے کہ ہائیکنگ کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے جو اگر آپ نے ہائیکنگ کا موڑ ہے آپ پہاڑوں پر جانا چاہتے ہیں ہائیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اس کو اپنی صحت کے بارے میں بتانا ہے اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتانا ہے آپ کی ایج کی ہے اس حوالے سے سارا بتانا ہے اور سپیشلی آپ نے جس چگہ پر جانا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس انفرمیشن کا ہونا انتہائی ضروری ہے اگر آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ سنو فالنگ ہے یا آگے کچھ ایسا موسم ہے آپ جا سکتے ہیں آپ کی صحت کو کوئی پروبلم نہیں ہے تو دین آپ نے جانا ہے نیک تو انتروائز نہیں جانا اچھا جی فرسٹ ون سب سے پہلے جو چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے ہائیکنگ کے لیے تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا باکس ہونا چاہیے جیسے کہ فرسٹ ایج باکس آپ کے پاس تھوڑی سی میڈیسن ہونی چاہیے اپنی صحت کے اباؤٹ آپ فیل کرتے ہیں کہ مجھے ان میڈیسن کی ضرورت پڑھ سکتی ہے وہ آپ لے کے جائیں اپنے ساتھ دوسرا اپنے مساد جو یہ انتہا سے اہم چیز ہے آپ کی پاس کہ اسہ کیسے ہ ہائیکنگ بلیان جو آپ کو ہائیکنگ گئر لیے تجارہ مددگاہ Zac آپ کے پاس ایسا جاہیے سلکپ یا ہو آپ پاس ایسا جو چwer ہونے چاہیے بھیگے اور جلدی سوک چاہے آپ ہائیکین پہ گئے ہو آپ کے پاس ایسا شوز ہے جو گلہ اور جلدی سکی ہی نا کسی ایسی سٹف کا شوز لیں جس کو آپ آگ جلا کر جلدی سے سکا سکیں اور دوبارہ سے پہن سکیں اس کے بعد آپ کے پاس چار سے پانچ ساکس کے جوڑا ہونا چاہیے کچھ ساکس آپ نے انسیٹ پہنی ہو پاؤں کے اوپر اور کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنو فال میں آپ شوز کے اوپر ساکس ڈال کے اگر ہائیک کرتے ہو تو آپ کا فسلنے کے چانسز جو ہوتے ہیں تقریبا 98% تک کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تیسی چیز جو آپ کے پاس انتہائی ضروری ہے وہ ہے ایک ایسی آپ کے پاس چھڑی ہونی چاہیے نوکدار چھڑی ہونی چاہیے جو آپ کو سنو فالنگ میں آگے آگے موو کرنے کے لیے آپ کے لیے ہیلپ فل ہو ٹھیک ہے تھرڈ بان جو آپ کے پاس جیکٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جس کے اندر مطلب کہ ایسا جیکٹ ہونا چاہیے جو بارش سے بھیگے لیکن پانی اس کے اندر نہ جائے جیسے پیراشیوٹ ٹائپ کا کپڑے کا مطلب کہ کوئی جیکٹ ہو جو کہ آپ کے اوپر پڑے پانی پڑے بھی تو وہ اتنا اندر سے بھیگے نہ باہر سے پانی اس کے اوپر سے پھسل جائے ٹھرڈ بان آپ کے پاس ایک چھوٹی سی چھتڑی ہونی چاہیے اگر آپ ہائیکنگ پر جا رہے ہو ٹھیک ہے سنو فال ہو گیا تو آپ اپنے آپ کو کیسے سیف کرو گے کم از کم آپ کے پاس ایک چھوٹی سی چھتڑی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جو چیز ہونی چاہیے جو انتہائی ضروری ہے آپ کے پاس پینے کے لیے پانی ضرور ہونی چاہیے ضرور پانی کی چھوٹی سی بوتل اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کے آپ کے لیے ہائیکنگ کے لیے انتہائی ضروری ہے جب بھی آپ پہاڑوں کے اوپر اوپر کے طرف جاتے ہو آپ کو ڈی ہائیٹریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ کے پاس پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل ہونا ضروری ہے اچھا ایک چیز آپ کو بتاتا چلو ساتھ ساتھ کے اگر آپ ہائیکنگ کے شکین ہو تو سمان ایسا اپنے پاس رکھیں جو چھوٹا ہو بہت زیادہ نہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے تین لیٹر کے پانی کی بوتل اپنے ساتھ لیا ہے چھوٹا سمان رکھیں اور تھوڑا رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر کچھ آپ کے پاس ہو سب کچھ آپ کے پاس ہو جو ضروری ہے وہ سب کچھ ہو لیکن تھوڑا تھوڑا ہو جتنا کم آپ کے پاس سمان ہوگا اتنا آپ ایزیلی اپنا ہائیک کو انجوائے کرو گے آپ کے پر کوئی برڈن کریٹ نہیں ہوئے گا اس کے بعد جو آپ کے پاس ضروری چیزیں ہونی چاہیے ایک چھوٹی سی چھوٹی سی چھوٹی ہونی چاہیے یہ آپ کے پاس چھوٹی ہونی چاہیے اس کے بعد انرجی کو بلٹ اپ کرنے کیلئے ایسا سمان ہوتی خجور ہیں اپنے پاس رکھیں جو آپ کی انرجی کو فوری بحال کر سکیں کچھ کھانے پینیں چھوٹی سی چیزیں تو کچھ ایسی چیزیں اپنے پاس ضرور رکھیں جو اپنی آپ کی انرجی کو فوری بحالں کرسکیں اچھا جب بھی آپ نے ہائیکن پر جانا ہے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کا جو میپ ہے وہ ضرور دیکھیں اس کی ٹائمنگ آنے جانے کی ضرور شیک کریں کبھی بھی کبھی بھی میں نے اپنی لائپ کا ایک ایسا ایکسپینیس کیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں ہم لوگ زندگی اور موت کے سفر میں پڑ گئے تھے ایک وقت تو ایسا تھا کہ جو میرے ساتھی تھے اور میں تھا ہم لوگوں نے بس یہ سمجھا تھا کہ اس کے بعد شہد ہماری زندگی نو موت ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہم سب کا اپنی ماں کی دعاوں سے بہا حفاظت نیچے آگئے لیکن آپ کو اگر کبھی بھی ہائیکنگ کے لئے جانا ہے میری ماں جیسی عورتیں بھی وہاں پر گئی ہوئی تھیں فیمیل بھی تھیں لیکن وہ لوگ ہندیرہ آنے سے پہلے پہلے نیچے آگئے ہمارے سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم لوگ ہندیرے میں ہی وہاں سے واپس آنا شروع ہوا جب بھی آپ نے کہیں پہ جانا ہے آپ کو اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن ہونے چاہیے اس جگہ کے بارے میں ٹھیک ہے دوسرا آپ نے کبھی بھی اوپر کی طرف پیول کرنا ہے ہائیک کرنا ہے تو آپ ہندیرے سے پہلے نیچے آنے چاہیے ٹھیک ہے ہندیرہ ہونے سے پہلے پہلے آپ نیچے زمین پر آجائیں بہار سے نیچے آجائیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہی میرے پاس تو میرے مائنڈ میں آیا کہ میں اگر ہائیک کر کے ہوں تو مجھے ان چیزوں کو پرابلم فیز کرنا پڑا ہے تو میں اپنی ویڈیو میں لوگوں کو ضرور بتاؤں گا کہ یہ چیزیں اپنے ساتھ ضرور لے کے جائے گا کیونکہ اگر سنو فال کا سیدن آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کس جگہ پہ سنو فال ہونا شروع ہو جائے اپنے ساتھ سنو فال کو سیخ کرنے کے لئے بھی کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جائے گا جیسے کہ جیکٹس مل جاتی ہیں کچھ بیگ ایسے ملتی ہیں جو آپ کو سنو فال میں سیخ کرنے کے لئے مطلب کہ اس کے اندر سے پورا ایک سمان ہوتا ہے اگر وہ ساتھ کری کرنا چاہتے ہیں وہ لے کے جائیں لیکن میرا مشغل آپ کو یہ ہے کہ کم سے کم سمان لے کے جائیں چھتڑی ہو تو وہ بہت اچھی چیز ہے ٹھیک ہے جیسے پہلے میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں جیکٹ، شوز اور چھتڑی یہ تین چیزیں آپ کے لئے انتہائی ضروری ہیں یہ اپنے ساتھ اپنے لے کے جانی ہے وارٹر لے کے جانی ہے تھوڑی بہت کانے پینے کی چیزیں لے کے جانی ہے ٹھیک ہے تو میری طرف سے آپ لوگ کے لئے دعا ہے کہ آپ اپنے سفر کو انجوائے کریں اپنی ہائیکنگ کو انجوائے کریں شکریہ